ایک اے تیرہ پتر ہے توں کی میں نیڑے جانا سی اے بے علم مولا علی دا جن نوکران دا یہ حال ہے حضرت ابو بکر صدیق دی کرامت بھی مولی عشرف علی تھانی دی کرامات شہابہ دے اندر بیان کی تھی کہ کہن لگا جدو ابو بکر فوتوں لگے تھی آپ نے فرمایا اے شاہ جی ابا حضور فرمایا اویمن خجورا باقی ساری دی ساری جائداد شریعت مطابق آپڑے میں پہن پرامات شمانڈ لینہ دو تین دن دے بعد ابو بکر نے کاری صداقہ علی صاحب بڑے رامنا پچھا بیٹے کتر جائداد وانتا نہیں لئی ارز کتے ابا جی وانڈ لیندی تی باپس لے لیندی سارے انگل دس سو حکم کرو فرمایا بنت خارجہ تیری ماں او دے پیٹ ویچ میں بیٹی پیا ویخنا اچھی بولو یار کی ہو گیا جی میاں صاحب رامت اللہ علیہ میاں نظری آوے کیا نیڑے کیا تُو رو اے ابو بکر دی او نگرے جڑی حضور کل بیٹھ کے ملی ہے انہوں کہندنے فراست مومنہ او درہ میں تانو قریبی آستانا علیہ علی پر سجدہ شریف لے چلے چھارے کم سبحان اللہ ایک بی بی دا بچہ بیمار ہویا تھا دو میں چل کے علی پر سیدہ شریف آئے اڈے تھے جدوکاری صاحب آکے اترے تھے بچہ فوت ہو گیا خامد کہندہ ہے کہ بچہ تھے فوت ہو گیا اور چل وہاں پر چلی ہے عورت بڑی عقیدت مند سی کہن لگی جس بوئے تھے چلیاں اے اولاد فاتمہ لوگ تھے تھلے کہ جہاں دینے چھڑا لیا ہو یا سی ہو میں دیکھیں تو چلیں گے مہتے واپس نہیں جانا نقش اللہ ثانی حضرت پیر سید علی حسین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ عبداللقب نقش اللہ ثانی آپ اس دن تن خوشن آپ دے کسی خادم نونار ہی نہیں کھڑیا کلے چلے جائے بی بی گئی ہے عویلی ہے جا کے پچھے پیر صاحب کتنے انہیں کھڑ گئے نہیں اکویں تو جا کے نا آپ نے چار پائی کے بیٹھے جان کر لے سلام لے کے قدم بوسی کر کے بڑے آرام نا پتر نے چکیا تیزمین تے رکھ کے کے لگیے جور اے دے بلتیاں نل بے لو لوگ لے کے جانتے نے دعاوہ کرا کے تو میرا مر گیا آپ نے فرما بی بی اوہ تو کھو تو پانی پیلا آئے انہوں بی بی ٹوری ٹوری کھو دے گئی پانی پایا موہ اے درو ہی نکل گیا اے درو ہی نکل گیا آگے کھنے دیے پیر جیے نہیں پیدا سید جلال چھٹیا آپ کونے دے جا کے انج پانی لپ بے چلے آ بک جو پانی رکھیا پچھے دے موچ پایا پچھے نے سالحہ فرما جا پی بی تے نگون کہندہ ہے مر گیا اے بے حضرات بہترم جنہ نے شانہ پائیا نے ماں پیودہ عدب کر کے نراض ہو گئے ہو جنہ نے شانہ پائیا نے ماں پیودہ عدب تے حیاء کر کے نکری کر کے حضرت ثانی لا ثانی رحمت اللہ علیہ حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب المعروف ثانی لا ثانی رحمت اللہ علیہ فرما جنہیں امہ جی میں پچھے امہ جی میں پیر ہانے جانے آپ نے فرمایا جماعت علی میں روٹیاں پکانیاں تے کھا کے جائیں عرض کیتی امہ جی سفر بڑا دور دا جتے وقت آئے گا روٹی کھا لگے سید نے روٹی کھا دی نہیں سارے را پانی دے کوٹ پیتا تھے پیر ہانے ٹر گے جتے چورا شریف دی اڈے تھے پہنچے تھے بیکھے مرشد اڈے تھے لین وازتے آیا ہویا ہے اے علی پر سجدہ تو چلے مرشد اڈے تھے لین آیا ہے شاورا نے انج کر کے نہ انج کر کے بھگل گیر کر کے چورا شریف آستانے تے کھڑیا جا کے فرمایا شاہ جی روٹی کھانی ہے عرض کتی حضور دے دیو بھگل چو روٹی کٹ کے فرمان لگے لبو میں پانی لے ہونا مرشد ہوئے ایسا تے مرید ہوئے ایسا میں پانی لے ہونا آپ نے پانی لے آکے دیتا تے بڑے عدب نہ لنز کتی حضور روٹیاں پکا کے رکھی آسان مرشد نے مسکرا کے فرمایا نہیں شاہ جی جڑیاں اما دے ہتھان دیاں پکیاں چھاڑنا ہے سونا علی پروسی چکلے آئے ہیں تو اٹھے کھانے اے وے اولیاء اللہ دی شان پھر ماں دا آدب اور ماں دا احترام ذرا پچھنا ہے تے پھر مر مصطفیٰ کو لپوچھ اجگل بڑا تفانے بدتمیدی جاری ہے کوئی پتہ نہیں ماں کھوڑے کوئی پتہ نہیں اببہ کھوڑے اے جو کوریاں وٹ دینے اے تکینر یا نیکٹ دینے میری سرکار نے فرمایا ظلم غلطی غناء ہر غناء اللہ باف کر دے گا لیکن ماں پہ انہوں کوری بٹ کے بے کھنا لاب قیامتنو اللہ انہوں معافی نہیں عطا کرے گا جب تک ماں نو معاف نہ کرے گی جب تک انہوں باپ معاف نہیں کرے گا والدین نوی تمبی کرنگا گل گل دے ہوتے چیڑا نہیں کری دا تُسھی بھی انجنہ کرو اولاد اپنے ماں پہو دا حق بکھے اور والدین دا حق بند ہے کہ او اپنے والدین دا عدب کرے اولاد عدب کرے ماں پہو پیار کرے اور صفقتہ رنگ رکھے اور یقین جانے میرے پیرے باہو فرما دے نے میں جب سید عبیر شاہ صاحب کو لگے آوانا تے اونا کرم پانی میں ہاتھ رکھ کے تے سلوک میں مندلہ تے کراندے سن تے پھر مشک لیا کے تے کراندے سن حوض اوپر ہو آپ فرما دن میں ایک کوئی مشک پھڑی بھودی ضرب دیتی حوض پھر گیا رولہ پہ گیا اکڑا جو آنایا جنہیں ایک مشک چکی ہے تے حوض پر چھڑیا ہے تے پھر سید عبیر شاہ پتا کی گیتا انگل نہ لاؤ کے باہر لگے باہر گئے تے حالوان لگتے سلطان بہو بچہ بڑھ کے جا کے کھڑے ہو گئے میرے اندیاں حالتے ہیں نا باہو میرے اندیاں حالتے ہیں نا باہو پھر اگے گئے مسجد بچے انہوں پہ پڑھان سلطان بہو بچے بڑھ کے کندر میں انہوں بھی پڑھا دیو پھر متھے تے لکھ میں لان جدو اگیو جا کے بے گئے میرے بھی متھے تے لکھ لاؤ دیو جدو پھڑ کے پھر بگت آتا پندر والا ہے نا سلطان بہو نو کندر نے باہو اے تو مندل کتھوں اصل کیتی ہے عرض کیتی ہے جور آج جڑا تسی فقیرہ نو فقیری دے رہے ہو نا اے تے میں اما راستی دی چوڑیوے چیتے ہیں اس واسے دوستو والدین دا عدب اور والدین دی خدمت اللہ اور اللہ دی رسول اللہ حکمے میں دعا کرنا اللہ کریم اس قشبے دے اپنا فضل فرمائے جڑے دور درازتو دوستو تسی چل کے آئے ہو تو اڈا آونا جانا اللہ اپنی بارگج قبول فرمائے اور اللہ میں نو اور تو انو پانچ وقت نمات پڑھن دی اللہ تفیق دے وے بما علیہ اللہ البلا والمکل اللہ اپنی بارگج قبول فرمائے مصطفیٰ جانِ رحمت پیلا خو سلام شمعِ بز میں ہدایت پیلا خو سلام مصطفیٰ جانِ رحمت پیلا خو سلام سیدہ ظاہرہ تیبہ تاہرہ سیدہ ظاہرہ تیبہ تاہرہ جانِ احمد کی راحت پیلا خو سلام مصطفیٰ جانِ رحمت پیلا خو سلام جس نے نانے جس نے نانے جانے کا وعدہ وفا کر دیا گھر کا گھر سپرد خدا کر دیا اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلا مصطفیٰ جانِ رحمتِ لاکھوں سلا سیدنا و مولانا محمد و بارک و سلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا و فی الاخرہ حسنتا وقین عذاب النار وافونا و اگفلنا ورحمنا انت مولانا فانسرنا حلال قوم القافرین یا الہ العالمین اشاد نماز تو لے کہ ہم تک مولانا رات در پچھلے پہر ہو گئے تیری بار گئے مقدس لے اندر جو نیازِ ارادت پیش کی تا گیا مولانا اپنی بارگج قبول فرما ارمغانِ نیاز و زور دی بارگج پیش کرنے قبول فرما جملہ بیعظام صحابہ اکبار اہل بیتِ طہار ازواجِ رسول بناتِ رسول والدینِ رسول چار یار قبطہ بہین رضوان اللہ علم جمعین شہدہ بدر شہدہ حنین شہیدہ نے کرب و بلا دی بارگج پیش کرنے قبول فرما اربع سلا سلسل سلالیا قادریہ نقش بندیا سغور بردیا چشتیا چمی صلی اللہ سلسل دن در محبوبِ سبحانی جبارگج پیش کرنے قبول فرما جو اولیاء اللہ آرام فرمانے تمام دے درجات نو بلند فرما یا اللہ بیمارہ نو شفاہ اطاف فرما بےولادہ نو نیٹ تسالے اولاد نصیب فرما ارزان قرضان مرزان تو محفوظ فرما بانیان محفظ دے کھرانچ خیر و برکت اطاف فرما جنہ دام درم قدم شخنے اس محافل پاک جی حصہ لے مولا کریم انہ دیں جندگی اندراز فرما مولا کریم قاری شعب اور دیگر منی جماعت دیں علماء دیں خیر فرما انتا بلیوں نافی دنیا والآخرہ توفنا مسلم والحقنا بالصالحی صل اللہ علیہ وآلہ حبیبہ محمد وآلہ 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 وآلہ